یا حیو یا قیوم اسم القبیر یا زلجلال والاکرام ہر شہ میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے جہاں رہنے لگتا ہے کعبہ کہلاتا ہے دل کعبہ غیریت سے پاک ہوتا ہے اللہ رہتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دل کی تعمیر دل ہی میں اُساری جاتی ہے اگر کوئی دل کعبہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے آن کی آن میں بھرے اور تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہے بندہ جب صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے عبادت کوئی مشکل نہیں دل کو دنیا سے اٹھا کر اللہ کی طرف راغب کرنا مشکل ہے اور دل اللہ ہی کی رحمت سے اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے ہیں اور اے میری جان کسی دل کا اللہ کے لئے فارغ ہونا کوئی معمولی بات ہے کونوں مکان کی نعمتوں میں سے افضل نعمت ہے مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے لئے فارغ ہوا خوش خبری ہے اس دل کو جس میں اللہ کا ذکر جاری ہوا ساری دنیا میں گنتی کے چند دل اللہ کے لئے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے دل اللہ کے لئے فارغ ہوتے ہیں سب کے نہیں دل کو اللہ کے ذکر سے معمول رکھنا بہترین عبادت ہے اور بہترین بندوں کو انایت ہوتی ہے جو دل ذکر کے لئے وقف ہے اہلِ ذکر ہے اور اہلِ ذکر سے بہتر کوئی درجہ نہیں اہلِ ذکر اولولالباب جو اپنے تائیں سب سے بڑا اقل مند سمجھتا ہے بے اقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولولالباب کو اقل مند فرمایا الہی قدرت و حکمت کو قادر کے حوالے کر کے اللہ ہی کے ذکر و فکر میں ہمہ تن و من مہو منہمک رہنا آلہ درجے کی دنائی ہے جو دنیا کی بے ثباتی اور دین کی عظمت سے واقف ہوا دانشور ہے اور دانشور کبھی دنیا میں جی نہیں لگایا کرتے دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر مسافروں کی طرح جیا کرتے ہیں اور کوئی بھی دم اللہ کی اطاعت اور ذکر سے غافل نہیں رہا کرتے چلتے ہوں یا کھڑے بیٹھے ہوں یا لیٹے اہلِ ذکر وہ ہوتے ہیں جو ذکر کی مجلس کبھی برخواست نہ ہونے دیں شب و روز قائم و دائم رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ جو کچھ پڑھا یا سننا گیا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصی فرمائے آمین یا رب العالمین